السلام علیکم ناصر صاحب والیکم السلام کیا حال ہے؟ الحمدللہ مولا جڑ کامیاب ہوئی دی لیجن اف مولا جڑ بڑی آپ کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے یہ واقعی اس کی خوشی نظر ہے؟ نہیں یہ اس کی خوشی نہیں میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا میں نے جو بھی پایا اپنی قابلیت اور میند سے نہیں پایا میں اللہ کی رحمت سے پایا اور میں اس لئے خوش ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر کتنی ہے یہ اتمنان ہے اس کا مطلب یہ اتمنان ہے اچھے بتائیں دی لیجن اف مولا جڑ کامیاب ہوئی اب تقریباً دو سو کروڑ کے قریب پہنچ رہی ہے بزنس کے حوالے سے تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کی کامیابی سے میں نہ ناکامی سے تبدیل ہوتا ہوں نہ کامیابی سے میں ہر حال میں ویسے ہی رہتا ہوں کیونکہ میرے ایمان ہے اس دو اور عظمتوں کا مالک وہ ہے فیصلہ آسمان پر کرتا ہے زمین پر صرف عمل ہوتا ہے میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے جب رائٹر کامیاب ہوتا ہے اس کو آفرز آتی ہیں کیا آپ کو بھارت سے کوئی آفر آئی ہے فلم لکھنے کے لیے بھارتی پنجاب سے بھارتی پنجاب سے مجھے پہلی آفرس وقت آئی تھی جب میرے اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا دی لیجن اف مولا جڑ کا دی لیجن اف مولا جڑ کا انہوں نے پھر میرے سے فلم لکھوائی کیونکہ ان کے علاقے میں بھی ایک جٹ ہوا ہے جس کا نام تھا جٹ جیونا مول اس کا گاؤں کا نام تھا تو اس پر انہوں نے فلم بنائی تھی جو بہت اچھی گی تو انہوں نے مجھے وہ اس کا دوبارہ ورشن لکھنے کے لیے کہا تو میں ان کا سکرپ کینیڈا جا کر لکھایا دی ریٹرن آف جیونا جٹ مول اب جب فلم ریلیز ہوئی ہے تو میرے پاس دو پرڈوسروں نے رابطہ کیا ہے تو اس چلسلے میں اب کل یا پرسو تک فائنل ہو جائے گا اور اس کے بعد پیسے لے کے میں کینیڈا چلا جاؤں گا